موسیقی 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 خرشید شاہ کی گرفتاری پر بلاور بھٹو پھٹ پڑے کہتے ہیں امران خان نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے خرشید شاہ کو گرفتار کیا گیا بقپوزہ کشمیر پر یک جنٹی کا موقع تھا حکومت نے نیپ کو استعمال کیا امران خان کی وجہ سے کشمیر کاؤز کو نقصان پہنچ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں بھی شرکت کا اعلان موسیقی خرشید شاہ صاحب کے خلاف جب خرشید شاہ صاحب کہیں چلے جا رہے تھے خرشید شاہ صاحب بلگ سے بھاگے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ یہ ایک غرط قدم جایا ہے حکومت میں فیکر کے نالج کے بغیر کو اطلاع کیے بغیر سینشن نیشنل سینبلی کا چل رہا ہے آپ نے گرفتار کریا ہے اپنے مضمون مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے کوئی تو قانون اور کوئی تو رول آف لاؤ یہاں پہ ہو کس کا قانون چل رہا ہے کس کا نہیں ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں لاؤ جنگل ہے دنیا میں جہاں کشمیر پر اس طرح ظلم اور دشدد ہو رہا ہے ریاستی یہ دھر بھی کچھ ایسا ہی لگتا حکومت نے غلط قدم اٹھا رہا ہے وزیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد علی شاہ کے ردی عمل شریف رحمان بولی کوئی تو قانون ہو کس کا قانون چل رہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا خورشید شاہ کی گرفتاری سیاسی گرفتاری ہے ایسین اقبال کہتے ہیں حکومت کم عقل اور نا اہل ہے وزیر آزم نے اوپوزیشن کو پھر نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے کسی کو این آر او نہیں دوں گا اوپوزیشن کا سارا این آر او لینے پر ہے اوپوزیشن ذاتی مفاد کی سیاست کر رہی ہے افغان ڈیالوگ میں رکاوٹ آنا بدقسمتی ہے تورخم ٹرمینل توسی منصوبے کا قطع میں دیا اداروں سے کسی قسم کا تصادم نہیں کیا جائے گا ہم مکمل تک پر پرامل رہیں گے جس طرح کہ پندرہ میلین مارک ہمارے پرامل رہے تصادم نہیں کریں گے پھر ملک بلاک ہو جائے گا نا ملک بلاک نہ کیا جائے ہم ریاستی اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز نااہل حکومت کی پسپناہی نہ کریں کرتار پورا پر بات چید ہو سکتی ہے لیکن کشمیر کے بعد نہیں ہو سکتی بھی بات ہے مولانا فضل رحمان نے حضورت اکتوبر میں آزادی مارچ کا اعلان کر دی کہت تصادم نہیں چاہتے راستہ بند ہوا تو ملک جیم ہو جائے گا ہمارا اتجاج ایک ناجائز حکومت کے خلاف ہے پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کو فضائی حدود کی اجازت دینے سے انکار بھارتی ہائی کمیشن کو فیصلے سے آگاہ کر دیا امریکن کے سینیٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 1965 کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کشمیر کی اس وقت ان کو پر دن بہ دن پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو رہی سے کاثر ہے وہ میں یونائٹیڈ نیشنز میں جنرل اسیمبلی میں کروں گا لیکن اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی میں کہنے لگا وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا کوئی بھی مقبودہ کشمیری لڑنے گیا تو یہ کشمیری سے دشمنی ہوگی بھارت کو الزام تراشی کا موقع مل جائے گا مقبودہ کشمیری پر بھارت دباؤ میں ہے باقی کسی جنرل اسیمبلی میں پوری ہو جائے گی وزیر آدمی منارخان کو پورا یقین ترک میڈیا نے بھی بھارتی مزارم سے پردہ اٹھا دیا پانی میں ڈبو کر کرنٹ لگایا جاتا ہے رسیوں سے بھارت پاؤں باندھ کر صبح تک مارا پیچا گیا کشمیریوں کی ترک میڈیا کے سامنے دوہائی موسیقی موسیقی آدم عمران خان آج دو روزہ دور پر سعودیر پر روانہ ہوں گے سعودی کا عیادت کو مقبودہ کشمیری کی صورتحال سے آگاہ کریں گے بھارت کے پانچ اگرس کے غیر آئین اقدامات پر گفتگو ہوگی چونیاں واقعے پر وزیراعظم ان ایکشن ڈی پیو قصور کو احدے سے ہجا دیا گیا کہتے ہیں قصور واقعے پر سب کا احتصال موسیقی میڈیکل کے طالبہ نمرتہ کماری کی موت کی تحقیقات میں پیشت پولیس نے نمرتہ کے کلاس فیلو مہنان اور پرو کو شامل تفتیش کر لیا نمرتہ نے سب سے زیادہ فون کاؤز مہنان اور پرو کو کی کراچی لڑکانا سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے مظاہرین نے نمرتہ کی یاد میں شمع بھی روشن کی ملک میں ڈینگی کراچ کراچی تا خیبر ڈینگی ہی ڈینگی انتظامیاں بے بس خیبر پختم خواہ میں چوبس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے ایک سو پچیس پنڈی میں ایک سو سولہ اسلام آباد میں اسی مریض بڑھ گئے سندھ میں دو ہزار سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر کرپشن مقدمات کو منتقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے چیمین نیب نے دو ٹو پیغام دے دیا کہا میگا کرپشن کے ایک سو اناسی مقدمات میں سے ایک سو پانچ پر ریفرنس دائر کیے چاریس مقدمات کو قانون کے مطابق نمٹا دیا بائیس ماہ میں اکتر ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے سعودی رب نے تیل تنصبات پر حملوں کا الزام ایران پر لگا دیا آئل ریفانڈری پر حملہ یمن کی جانب سے وارننگ ہے ایران کا رد عمل امریکی صدر کا تہران پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کا حکم روبرٹ جاب رائنگ کو قومی سلامتی مشید بنانے کا اعلان سمندری توفان امرٹا امریکی ریاست ہیوسٹن سے ٹکرا گیا شدید بارشوں اور تیز ہواں سے نظام زندگی درہم بنہا فٹبال کو زمین پر گرے بغیر ٹانگو پر گھمانے کا فن آئیوری کوس کی عبدالٹون نے لگاتار دوسرے سال ایفریکن فری سٹائل فٹبال چیمپنشپ جی تری مزید امریک خان آج دو روزہ دورہ پر سعودی رب روانہ ہوں گے سعودی کا عیادت کو مقبولتہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے بھارت کے پانچ اگز کے غیر آئین اقدامات پر گفتگو ہوگی چونیا واقعے پر وزیراعظم انیکشن ڈی پیو کسور کو عہدے سے ہجا دیا گیا کہتے ہیں کسور واقعے پر سب کا احتساب ہوگا میڈیکل کے طالبہ نمرتہ کماری کی موت کی تحقیقات میں پیش رہت پولیس نے نمرتہ کے کلاس فیلو مہنان اوپرو کو شاہ میں تفتیش کر لیا نمرتہ نے سب سے زیادہ پون کاؤز مہنان اوپرو کو کی کراچی لڑکانہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہریں مظاہرین نے نمرتہ کی یاد میں شاہ میں بھی روشن کی ملک میں دینگی کا راج کراچی تا خیبر ڈینگی ہی ڈینگی انتظامیاں بے بس خیبر پختم خواہ میں چوبس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے ایک سو پچیس پنڈی میں ایک سو سولہ اسلام آباد میں اسی مریض بڑھ گئے سندھ میں دو ہزار سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر کرپشن مقدمات کو منتقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے چیمین ایب نے دوٹو پیغام دے دیا کہا میگا کرپشن کے ایک سو اناسی مقدمات میں سے ایک سو پانچ پر ریفرنس دائر کیے چاریس مقدمات کو قانون کے مطابق نمٹا دیا بائیس ماہ میں اکتر ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے سعودی رب نے تیل تنصبات پر حملوں کا الزام ایران پر لگا دیا آئل ریفانری پر حملہ یمن کی جانب سے وارننگ ہے ایران کا ردی عمل امریکی صدر کا تہران پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کا حکم روبرٹ جاب رائنگ کو قومی سلامتی مشید بنانے کا اعلان سمندری توفان املٹا امریکی ریاست ہیوسٹن سے ٹکڑا گیا شدید وارشوں اور تیز ہواں سے نظام زندگی درہم برہم فوٹبال کو زمین پر گرے بغیر ٹانگو پر گھمانے کا فن آئیوری کوس کی عبدالٹون نے لگاتار دوسرے سال ایفریکن فری سٹائل فوٹبال چیمپنشپ جی تری چین میں دنیا کی سب سے طبیل ماؤنٹین وارٹر سلائیڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی موسیقی